السلام علیکم آخر میں دو چار مسئلے سنیجئے گا کہ ہم حسین والے ہیں ہر ادا نرالی ہے اگر حقیقت ہو تو بولیے گا ہم حسین والے ہیں ہر ادا نرالی ہے یعنی مدد کہہ کر ہر بلا کو ٹالی ہے ہم حسین والے ہیں چوتے مسئلے پر بولیے گا ہم حسین والے ہیں ہر ادا نرالی ہے یعنی مدد کہہ کر ہربلا کو ٹالی ہے تو کان کھول کر سن لو اے یزید کی نسلو ہربلا تمہاری ہے اور کربلا ہماری کان کھول کر سن لو کان کھول کر سن لو اے یزید کی نسلو ہربلا تمہاری ہے اور کربلا ہماری ہے آج آپ دیکھئے جہاں جہاں علی علی کیا جا رہا ہے لوگ پاونیا لگا رہے ہیں علی علی نہ کہو قسم خدا کی پہچانیت توحید کے دشمن کو جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا علی علی نہ کہو یہ کل کہیں گے خدا خدا نہ کہو خدا خدا نہ کہو آخر یہ علی کی محبت کو مانتے کیوں نہیں ہے بھئی یہ ہم نہیں بتا رہے بلکہ میرے نبی نے فرمایا ہے علی سے محبت وہ کرے گا جس کی با آخری شہر جس کی ولادت میں تعالیت ہوگی علی سے بغزو رکھے گا جس کی ولادت میں خواست ہوگی رسول پاک کے چار مسئلے سنیے انشاءاللہ اور لیتے جائیے گا اپنے دل پر لکھتے ہوئے رسول پاک کے اقوال سے یہ ثابت ہے ہر ایک حال میں اپنی زبا وہ کھولے گا اور زمانے بھر کے زلیلوں سے جا کے بتلا دو حرام خون علی کے خلاف بودے زمانے بھر کے زلیلوں سے جا کے بتلا دو زمانے بھر کے زلیلوں سے جا کے بتلا دو میرے بھائی کا حکم ہے اب محترم بھائی میرا نجف مدفنگری صاحب کے چار مسرے آدھا گئے اتفاقا وہ بھی سن لیجئے غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے اب یہ شیخ سن لیا نا اپنے پہلے والا رسول پاک کی اقوال سے یہ ثابت ہے ہر ایک حال میں اپنی زباب کھولے گا زمانے بھر کے زلیلوں سے جا کے بتلا دو حرام خون علی کے خلاف اب سنیے جہنم میں کون جائے گا غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے غمِ حسین تیری انجومن میں فقر ہے ہم کو غمِ حسین تیری انجومن میں پیدا ہوئے جو بچلن تھے جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے ارے وگرنا خامشی رہتی دیار دوزق میں ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے وگرنا خامشی رہتی دیار دوزق میں وگرنا خامشی رہتی دیار دوزق میں ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے سلبات پڑے ورمحمد محمد